لفکیش کٹاریا وہ نام تھا بگ بوس کے گھر میں جس نے کی نہ صرف شو کھیلا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس نے شو کو جیا ہے لفکیش کٹاریا وہ تھا جہاں پر فینس جو ہیں اسے کہیں نہ کہیں سپورٹ دے رہے تھے انورمس سپورٹ ابھی ریسنٹلی جو میٹ اپ ہوا تھا اس میں جو بھیڑو مڑی تھی باپ رے باپ اور اسی وجہ سے بگ بوس در گئے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں چینل ڈلی خزانہ چینل کو سبسکرائب کریں اگر آپ لوگوں نے فیس بک پہ ویڈیو دیکھئے تو پیچ کو لائک ضرور کر لیں دوستو بگ بوس کے گھر میں پولٹکس تو ہوتی ہے یہ ہم سب کو پتا ہے کنٹسٹنٹس آپس میں پولٹکس کرتے ہیں یہ بھی ہم جانتے ہیں بٹ لیکن یہاں پر بگ بوس ہی جو ہے کنٹسٹنٹ کو بڑھنے نہیں دیے اور پروفی کے اتنے پاس آ کر اگر آپ نے میکسیمم ان کے فین کا استعمال کر کے جو ہے فائنلی ان کو ایوٹ کر ڈالا یہ سیم ایسا وشال کے ساتھ ہوا سیم ایسا جو ہے شیوانی کے ساتھ ہوا اور اب یہ ایک اگزیمپل ہے اگر یہ سیٹ کر رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر زیادہ فین فالنگ والے جو ہے وہ نہیں کہل پائیں گے تو ان کو ایک اور اگزیمپل سیٹ کرنا چاہیے کہ بھائی شو میں اگر آپ نے کانٹنٹ نہیں دیا ہے تو آپ شو میں آگے نہیں بر سکتے ہیں چلیے میں رنبیو جی کا مانتا ہوں کہ انہوں نے شو میں اچھا کانٹنٹ دیا ہے میں مانتا ہوں کہ سنا نے اچھا کانٹنٹ دیا ہے بٹ میرا سوال ہے کہ بھائی کرتیکہ نے کونسا کانٹنٹ دے دیا کرتیکہ نے کونسا ایسا کانٹنٹ دے دیا ہے جس کی وجہ سے یہ لوگوں نے کرتیکہ کو رکھا ہے like seriously اس سے بڑی اگر ارمان ہوتا وہاں پہ کرتیکہ کی جگہ ٹاو فائیو میں تو دل کو تھوڑا تو یہ ہوتا کہ ہاں یار کم سے کم جسٹس ہوا ہے بٹ کٹاریا کا سچ مچ میں ایک شاکنگ ایوکشن تھا جسے دیکھ کر ہم سب کے پیرو تلے زمین کھسک گئی الوش آرمی شوشل میڈیا پہ بھڑک پڑی ہے دوستو اور شوشل میڈیا پہ بوائکوٹ سے لے کر جیو سینیما کو اننسٹال کرنے کی یہ ساری باتیں چل رہی ہیں اس وقت جی ہاں تو جیسی ہی مارکٹ میں خبر آئی کہ کٹاریا ایوکٹیڈ سچ مچ میں ایک بہت زیادہ شاک لگ گیا ہے لوگوں کے دل و دیوانگ میں مجھے کنٹیوزنی پرسنلی بہت سے فینس کے میسیج انسٹیگرام پہ آئے ہیں کہ راہل سر یہ گلت ہوا ہے گلت ہوا ہے کر کے تو دوستو یہ ویڈیو ہے کہ بتانے کے لیے آپ کو کہ کٹاریا کے نکلتے ہی شاک میں ہو گئی ہے الوش آرمی اور ساتھی ساتھ راہل ساپ کے آدمی سسٹم جو ہے وہ ہل چکا ہے پوری طریقے سے اور اگر بات کی جائے دوستو تو ٹاپ فائیو میں نیزی ٹاپ فائیو میں سائنی ٹاپ فائیو میں کرتی کا تو یہ سوال کھڑے کرتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ٹاپ ٹو میں سنہ مخبول اور رنویر ہوں گے اور اب جو ہے ٹاپ اس طریقے سے ایوکٹ ہوں گے وہ میں آپ کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا چلے چلتا ہوں اپنے خیال لکھیں